بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمائیوں سعید صاحب کی کمپنی سکس سگما نشر کیا ہے اسے اے آر واہے نے اس میں ایک کردار ہے جو نبھایا ہے دنانیر مبین نے کہ جو ایک کم سن بچی ہے اور ان سے ہمیں ذرہ برابر کوئی شکوہ نہیں اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ عام طور پر جو لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتی حتی ہسٹری بھی اور انڈ بھی اور لکھنے والوں کا کیا حدف ہے اور کیا ہو رہا ہے لہٰذا کسی بھی اس میں اداکاری کرنے والے سے ہمیں ذرہ برابر کوئی شکوہ نہیں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اگر بعد میں آپ کو محسوس ہوا ہو تو کہیں بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو تو اس کو ڈیسنٹ طریقے سے آزادی بیان کے ساتھ کھل کے بیان کریں اور بتائیں اپنے بڑوں کو کہ ہماری یہ رائے ہے اب کیونکہ آئی ایس پی آر اس میں شامل ہے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں تمام اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی کہ یہ ہماری گفتگو ہے نصیحت کے عنوان سے لہذا کوئی بھی ان افراد کے خلاف سخت زبان استعمال نہ کرے کوئی کسی قسم کا علمینر قسم کا یا غیر مذہبی قسم کا ریاکشن نہ ہو خصوصا پاک آرمی کے خلاف اب یہ بتاتے چلیں کہ آرمی کے افراد پر علمی اعتراض کرنا الگ بات ہے لیکن ایسی کوئی بات کہ جس سے پاکستان آرمی کی منحسل فوج اور آرمی توہین ہو اور لوگوں کے دل میں جو احترام ہے آرمی کا وہ کم ہو یا یہ کہ خدا نہ خواستہ ان کے دل میں بغس کو بڑھایا جائے پاک آرمی کے خلاف تو یہ قطعا جائز کام نہیں ہے اہم نے زمین گفتگیوں کی کہ جب آئی ایس پی آر کا نام آیا تو ممکن ہے کہ جو فضا چل رہی ہے اس وقت کے جو مناسب نہیں ہے کہ پاک آرمی کے خلاف گفتگو ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کو بہت پہلے ہی سب سے پہلے ہی واضح کر دیا توجہ جلائیں کہ انڈیا میں بھی فلم میں اور اسی یعنی ترقیباً رائٹرز ہوں یا ڈائریکٹرز ہوں یا پروڈیسر ہوں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں کہیں یہ کام نہ ہو سال کے طور پر یورپ میں انٹی سمیٹیزم کا سلسلہ ہوا اس میں شیکسپیر بھی شامل ہوئے اور ٹھیٹر والے، سٹیج والے آپرا والے، پھر بعد میں نائنٹیز میں فلموں والے بھی شامل ہوئے بلکل یہی کام انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور یہی کام بعض رائٹرز نے جاسوسی نابلز وغیرہ کے ذریعے سے کیا شیعوں کے خلاف اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی بھی ہم آپ پر سوئے ذن نہیں کر رہے شاید یہ کام ٹی وی کے ڈراموں سے بھی ہو جیسا کہ اس ڈرامے سے محسوس ہوا سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ رائٹر سے سوال ہوگا کہ آپ نے ایسا نام کیوں منتخب کیا جبکہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ نام خالصتاً شیعوں ہی میں ہے اب یہ چیلنج جو ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی پرسن کہا جا سکتا ہے کہ نام خالصتاً شیعوں میں ہے نام پھر آپ کو اگر کوئی فنی کردار دکھانا تھا تو الگ بات ہے آپ نے اس لڑکی کو چور بھی دکھا دیا منافق بھی دکھا دیا دھوکے باز بھی دکھا دیا آخر میں آپ نے دم اور دروت کے نام سے قاغذ کو آگ میں بھی ڈلوا دیا یہ کام قطن مناسب نہیں ہیں اگر یہ جانبوچ کے ہوئے تو بہت زیادہ قابل مضمت ہیں نادانی میں ہوئے تو اچھے رائٹر سے یہ نادانی نہیں ہونی چاہیے ہم آپ کا عذر بھی قبول کریں گے آپ ہماری بہنوں کی طرح ہیں دوبارہ یہ کام نہ ہوں اور نہ ہوں سے مراز ظاہر نصیحت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر کچھ مومنین اس قسم کے کاموں کے بعد کوئی لیگل ایکشن لینا چاہیں تو بالکل لینا چاہیے تاکہ لوگ اپنے کام کو فوکس کریں اور حد و حدود میں رہیں ہمارے کچھ جاہل لوگ بھی کہیں گے کہ مولانا ڈرامے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ڈرامے تو یہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم فلم بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو جیو کی تھی جس کا نام تھا بول اور اس پر خود ہم نے علماء کو بتایا تھا کہ ہمیں ابھی ابھی پتا چلا ہے فلم نشر ہونے سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس میں شیعوں کا نام لے کے کھل کے توہین کی گئی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کام ہمارے خلاف یا مذہب یا مکتب کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کو ہم پہلے مرحلے میں نصیحت کریں اور پھر اس کے بعد جو ابھی ملک کے قوانین ہیں ان کے مطابق اور پھر بعد میں انٹرنیشنل قامانین کے مطابق بھی اور یا جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں فلموں اور ڈراما وغیرہ سے ریلیٹڈ ان سے بھی ایک کانٹٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے ان مسائل کو حل کریں لیکن فیلحال ہم صرف نصیحت کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ شیکسپیر بھی اسی قسم کے کاموں میں شریک رہے ان کا ایک ڈراما تھا جس کا نام تھا مرچنٹ آف وینس یہ ڈراما انہوں نے لکھا ہے پندرہ سو پچانوے سے پندرہ سو ننانوے کے درمیان بل آخر یہ ایک مشہور ڈراما ہے اس کے اوپر ٹھیٹر فلمیں آپرا اور سب کچھ ہوا اور اس میں کردار تھا جس کا نام تھا شائلوک اور اس کو یہودی دکھایا گیا اور اس کردار کو پورے یورپ میں یہودیوں کے خلاف میں سے یوز کیا گیا اور بعد میں انٹی سمیٹیزم کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام کے طور پر اس کو میڈیا پر لیا گیا حتیٰ جو ہولوکاوسٹ ہوا اس وقت تک اس کو استعمال کیا گیا پھر ہم ارز کریں کہ یہی کام انڈیا میں ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ یہی کام پاکستان میں کسی کا ارادہ ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی کہیں اگر ہمیں ذرہ برابر بھی احساس ہو کے کام ہو رہا ہے تو ہم اس کی جانب توجہ دیں اور دلائیں اب انہوں نے جو نام منتخب کیا ہے شیکسپیر نے وہ شائلوک استعمال کیا آج یہ کہا جاتا ہے کہ شائلوک مخصوص یہودیوں کا نام نہیں ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بہت ہی تیڈیشنل ایک نام ہے گو کہ کم ہوتا ہے لیکن خاص یہودیوں کا ہے اور اول ٹیسٹیمنٹ کا نام ہے اور عموماً جو نیو ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے ہیں اس نام کو نہیں رکھتے حضرت نوح علیہ السلام جنہیں انگلیش میں نوہ کہا جاتا ہے ان کے فرزن تھے سام یعنی شیم اور پھر ان کے فرزن ارفخشد اور ارفخشد کے فرزن تھے شالخ شالخ کو شیلے کہا جاتا ہے اور ایک اور جو ان کا پرنانسیشن ہے وہ ہے شائلوک ان کے بیٹے تھے آبر یعنی ایبر تو یہ خاص نام تھا اور اس کو استعمال کیا پھر پورے یورپ میں انڈسیمٹیزم کے لیے پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی عیسائیوں پر حملے ہو رہے ہیں کبھی ہندووں پر ہو رہے ہیں کبھی سکھوں پر ہو رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے گھر والوں ہی کو قتل کر دیا گیا ان کی بیٹی کو قتل کر دیا ان کے دامات کو قتل کر دیا ان کے سب گھر والوں قتل کیا اور حد یہ ہے کہ نواسیوں کو اسیر کیا ان کی چادریں چھینی اس کو تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ کیا سازش تھی کہ رسول کے بعد رسول کے پورے گھر کو نشانے پر رکھا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے ان سے دین نہیں لیا جاتا ان کے ماننے والوں کو آج تک ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک خاص بغابت تو نہیں تھی رسول وعالی رسول کے خلاف پر رسول کے قول کو ہزیان اور بکواس کہا جا رہا ہے فلم اور ٹی وی میں ایک روش چل رہی ہے پاکستان میں کہ ہر شخص اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرنا چاہ رہا ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ ایک وہ شخص جو شراب پیے پینے کے بعد یہ کہے کہ یہ حرام ہے اور میں گناہگار ہوں اور اللہ مجھے معاف کرے ایک یہ شخص یہ بہتر ہے اس سے کہ جو یہ کہے کہ جی شراب حرام نہیں ہے اور میں بہت مذہبی ہوں اور پیتا ہوں تو ایک مکتب تھا ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا پرویز کہ جس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ایوب نے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک تمام حرام کاریوں کے ساتھ کہ ظاہر اس زمانے میں پاکستان میں شراب بغیرہ بہت عام تھی یہ بھی چلتی رہے اور ہم پکے مسلمان بھی رہے تو اس کے لئے اس نے سہارا لیا تھا اور بعد میں ان کو پہچانا جاتا ہے منکرین بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کر رہے اور نہ اس کے قائل انہوں نے تکفیر بھی کی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں سب جو ہیں وہ ایرانیوں نے جمع کی ہیں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے یہ اور بات ہے کہ جب اپنی کسی پسندیدہ شخص کا دفع کرنا ہو تو اسی تاریخ اور حدیث سے ڈسکس کرتے ہیں جب کسی کی مضمت کا موضوع آئے تو کہتے ہیں نہ ہم تاریخ کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں اور جب واجب کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں تو پاکستان کے میڈیا میں بھی اس قسم کے بعض لوگ پرچار کر رہے ہیں جن سے خود ہم واقف ہیں اور ان کا اصل حدف یہ ہے کہ بس یہ کہا جائے کہ سب کچھ کرو اللہ کا کبھی کبھی ذکر کر لو اور تھوڑی عارفانہ صوفیانے باتیں کر لو باقی آل لائن کلیر جو چاہے کرنا ہو بس ہم مذہبی ہیں اس ڈرامے کے کچھ کلیب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور بعد میں گفتو کریں گے لکھا وائے صدرہ بطول اور بعض دفعہ اس میں سیدہ صدرہ بطول بھی کہا گیا اب اپیسوڈ نمبر فور آپ کے سامنے ہے کہ جس میں وظیفے کا ذکر ہے اور اس کے بعد ناکامی دکھائی ہے یعنی اس وظیفے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ممی نے ایک چیز کیلئے وظیفہ دیا تھا میں وائی کر رہی ہوں دیکھنا اتنی آسانی سے پار کر دوں گی لیکن میں اس پہ چڑھوں گی کیسے میں نہیں کر سکتی اب آپ کے سامنے ہے اپیسوڈ نمبر ٹویلپ کے جس میں جو کرسچن لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو اقلیت شو کر رہی ہے اور جب اقلیت شو کر رہی ہے تو وہیں پر لاکے اس لڑکی کو دکھایا گیا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جیسے شیعہ بھی یہاں کی اقلیت میں امی پی ایم اے آنے سے پہلے میرے دل میں بہت سارے خدشات تھے وہیں سارے خدشات جو ایک مائنورٹی کو ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اپیسوڈ نمبر ٹھرٹین کے جس میں وہ منت کا ذکر کر رہی ہے اور سب اس کو تاجب سے اور عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کرلوں گی منت مانگی بھی ہے میں نے انشاءاللہ میں بھی باس کرلوں گی پھر آیا گیا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ انتہائی ڈرپوک ہے اور سب سے دعا کا کہہ رہی ہے اور اس کو یقین ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی اور پھر وہاں پر اس کو چور دکھایا گیا ہے اس سے کہہ رہی ہے کہ میرا وسیعت نامہ ہے اور وہاں سے وہ تم پڑھ لینا اور اس میں لکھا ہے تمہاری غائب ہونے والی چیزوں کے بارے ہوں لڑکی کہتی ہے مجھے معلوم تھا کہ وہ چیزیں تم ہی نے غائب کی ہیں اپیسوڈ نمبر بائیس میں جو ہے وہ وزیفوں سے ستاروں پہ آنے کا ذکر ہے وزیفوں سے سیدھا سیدھا تم ستاروں پہ آگئی ہو اس ورنمبر ٹوئنٹی ٹو میں کہا جا رہا ہے کہ وزیفے و دمدرود ابھی کام آتے ہیں جب ہاتھ پاؤں ہلاو تو بھی تو بات صحیح ہے لیکن یہ دیکھیں جس طرح سے کاغذ پھیکا جا رہا ہے کام تاثر جو اس سے ملے گا کسی کو کہ یہ ساری چیزیں بیکار ان کو جلا دو وزیفے و دمدرود وہ تب بھی کام آتے ہیں جب آپ ذرا ہاتھ پاؤں ہلاو اچھا وزیفے سے کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ آیات کو پڑھنا کسی خاص تعداد میں دم سے کیا مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے سورہ معوزتین یعنی امام حسن امام حسین کی حفاظت کے لئے پڑھتے تھے دم یعنی قرآن مجید کا ایک ورد برکت کے لئے اور درود کے معنی ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد تو اب اس کو آگ میں ڈالنے کا جو ہے وہ کیا تصور دکھایا ہے صرف یہ کہا جاتا تو بہتر ہے کہ دعا کرنی چاہیے اور دعا کے ساتھ ساتھ حرکت کرنی چاہیے اور توقل کرنا چاہیے اس طرح سے کہ توقل کے ساتھ ساتھ کچھ کیا جائے لیکن ہاں ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں مریض بیمار ہو اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو صرف ہم دعا کر سکتے ہیں ہم اندر میں ڈوب رہے ہوں صرف دعا کر سکتے ہیں عموما زندگی میں دعا کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ضروری ہے محنت بھی ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہو تو وقت بھی ہمیں دعا کرنی ہے اور جرنلی ڈراموں کے ذریعے سے وظیفوں اور دم درود کا اس طرح سے مزاق بنانا بلکل ایک غیر مناسب کام تھا یہ ایک فنی کردار نہیں تھا بلکہ ایک احمق کا اور ایسے احمق کا کہ جو ساتھ میں منافق بھی تھا اس کا نام سیدہ صدرہ بطول رکھنا بلا شک یہ ایک مذہب اور مکتب پر تقریباً ایک حملہ مانا جائے گا یہ کام دانستہ ہوئے یا غیر دانستہ ہوئے قطن نام مناسب ہیں جن لوگوں نے بعد میں بھی دیکھا وہ خاموش رہے تو یہ بھی قطن نام مناسب ہے اور آئی ایس پی آر کی خاموشی بھی قطن نام مناسب ہے اور یہ ان کی ذمہ داری آئندہ کوئی اگر ڈراما لکھا جائے تو چند افراد اس کو پڑھیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ عومن آرمی والے جو ہیں وہ بہتی ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور لکھنے اور پڑھنے کا بہت شوق نہیں ہوتا وہ اپنی فیلڈ کے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ فوجی ہوتے ہیں تو کئی افراد کو دیں اور اس کے بعد کسی کہانی کو اپروف کریں اور اس پر ڈراما بنانے کی زہمت کریں یہی ذمہ داری ہے ڈریکٹر کی اور پروڈوسر کی بھی ان چیزوں پر دقت کریں خصوصا کب کہ جب یہ نظر آ رہا ہو کہ پاکستان بھی انڈیا کی طرح سے جو ہے وہ ایک خاص سمت میں بڑھ رہا ہے اور میڈیا پر جس طرح وہاں ہندو متشدد افراد کا کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے شاید پاکستان میں بھی وہی مستقبل میں ہونے والا ہے پاکستان آرمی کی مخالفت منحصل آرمی کے جس سے پاکستان کی توہین ہو اور سالمیت کو خطرہ ہو قطعا جائز نہیں لیکن یہ جو نعرہ ہے کہ جج کی مخالفت ہو تو کہا جائے کہ جی عدلیہ کی مخالفت ہو گئی کسی ایک سیاستدان کی مخالفت ہو تو کہا جائے ہائی جمہوریت پہ حملہ ہو گیا اور اگر فوجی کو کچھ کہا جائے تو کہا جائے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہو گیا یہ اسی منٹلیٹی کا نتیجہ ہے کہ جو پاکستان میں پروان چڑھائی گئی توہین رسالت اور توہین دین کے نام پر کہ جب کسی کو کچھ اللہ ہو توہین دین کا نام لے لو توہین رسالت کا نام لے لو یہی سب کچھ سیکھ لیا ہمارے جمہوری اداروں نے یہی سب کچھ سیکھ لیا ہمارے ججوں نے اور فوجیوں نے اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے یہ جواب نہیں ہے کہ یہ ہماری توہین ہو گئی اور ہماری توہین جو پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا کیونکہ جی مجھ پر اعتراض ہو گیا مجھ میں جواب دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ عیوب خان کے جو انگریزوں کے زمانے کا ایک فوجی تھا اور کس طرح سے اس نے جناب فاطمہ جنا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو تنگ کیا ان کی موت کا سبب بنا کس طرح سے ان کے لئے پرابلم کریئٹ کیے حتی بانی پاکستان کی جو انہوں نے بائیوگریفی لکھی وہ تک اس شخص نے ضائع کر دی کیا وہ فوجی نہیں تھا یا جنرل زیاء الحق کے جس نے امریکہ کے کہنے پر اتنے مولوی پیدا کیے اور ان مولویوں کے ذریعے سے امریکہ کے خدمت گزار مجاہد پیدا کیے اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا افغانستان میں اگر افغانستان میں ایسا ہی اسلام آنا تھا تو اس سے قطن بہتر جو ہے وہ ببرک کارمل اور رشین لوگ تھے اگر تیس چالیس لاکھ افراد مار دئیے گئے اور پھر یہ اسلام آیا تو والا الاسلام والسلام یہی نادانیاں آپ نے جنوبی پنجاب میں کی یہی نادانیاں آپ نے کی کہ جب لشکر تیبہ بنایا یہی نادانیاں آپ نے کی جب جیش محمد بنائی اور اسی قسم کی نادانیاں آپ لوگ کر رہے ہیں لہٰذا اگر کوئی مشورہ دے تو اس کو مانیں اور سوچیں باجوہ صاحب بھی توجہ دیں کہ یہ صحافی جو کل خواب بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو مسیوس کرنے کے لیے آج آپ کو امریکن ظاہر کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہیں یہی بات زیوبندی مولوی کہ جن کو آپ اپنی میٹنگز میں بلاتے بھی ہیں انہی کا دوسرا گروپ جو انڈیا میں بیٹھا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے وجود کی بھی مخالفت کی یاد رکھیں کل وہ آپ کے خلاف فتوے بھی دیں گے اب پاکستان آرمی کی زیانی توجہ دلائیں دہشتگردی جو کچھ ہوئی وہ سب آپ دیکھ چکے اور یہ بھی دیکھ چکے کہ اس میں آرمی کے بڑے افراد خصوصاً زیاب الحق جیسوں کی اور حمید گل جیسوں کی کتنی دخالت تھی آپ نے چاہا کہ مدرسوں کی اصلاح ہو اور آپ لوگوں نے عام اسکولوں کو بھی دہشتگردی کا اڈا بنا دیا اور دیوبندی ملاؤں کے حوالے کر دیا پہلے صرف اسلامیات کے ٹیچر تھے پھر قرآن کے ٹیچر اور عربی کے ٹیچر عمران خان نے داخل کر دی پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان قریب تمام دنیا کی یہ الغار پاکستان پہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ ان متشددوں کو جتنا آپ پاور میں لائیں گے ایک دن ایٹم بم بھی ان کے ہاتھ میں چرا جائے گا اور جس طرح سے پہلے باز مولوی ملہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی فرانس پہ ایٹم بم گرا دو دیں گے اور اس قسم کے مدرسوں کا جو بہترین موڈل سامنے آیا ہے اسلام کے نام پر وہ طالبان ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان طالبان کے دفاع میں پاک آرمی کے خلاف مفتی نظام الدین شامزئی نے جو فتوہ دیا تھا گو کہ اب اس کو چھپایا جاتا ہے لیکن وہ فتوہ باقی ہے جب تک کہ تمام دیوبندی علماء اس فتوے کو غلط نہ کہہ دیں اور اس فتوے کی عبارت کے خلاف فتوہ نہ دیں فتوہ آپ کے سامنے ہے اور یہی وہ فتوے ہیں کہ جو آرمی کو بھی ڈیوائٹ کریں گے ایک دن اور یہی وہ فتوے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آرمی کے جوانوں کے سروں کے ساتھ فوٹبال کھیلی گئی اور جب تک یہ لوگ پاکستان میں انفلونس حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک ایسا ہوتا رہے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آگ پاکستان آرمی کے جنرنل زیانے لگائی امریکہ کے کہنے پر اور پھر مفتی جنریٹ کیے مدرسے بنائے فقط رشیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے فری کے فوجی فراہم کی امریکہ کو وہ آگ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے خصوصا پاکستان کے لیے پاکستان آرمی کے لیے اور ان تمام سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اسلام کے نام پر اس کا جو نچوڑ نظر آیا جو ایک موڈل نظر آیا اسلام کے نام پر وہ طالبان کی صورت میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خود طالبان افغانستان کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خصوصا مسلمانوں کی بدنامی کے لیے انتہائی خطرناک لوگ ہیں پس اس پاکستان کو بھی انہی جیسے دینداروں کے ذریعے سے دین کا مرکز بنانے کی کوشش نہ کریں ورنہ اگلی نسلیں ہماری دین سے دور ہو جائیں گی اور دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ یہ جنہوں نے سمجھیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں بلکہ ایک برادرانہ نصیت کر رہے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ و لہ محمد و آلہ التاہرین